بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ایک بڑا جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان اور ایران کے بارٹر کے اوپر ہوا ہے پاک فوج کو جانی نقصان ہوا ہے لیکن اس جانی نقصان کے دوران پاک فوج نے بھی کارروائی کی ہے کیا پاک فوج نے ایران کے اندر گھس کے کارروائی کی ہے پہلا سوال تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان سے ملحقہ علاقے کے اندر ایران پاکستان بارٹر کے اوپر آگ کون لگانا چاہتا ہے یہ کل کہاں پہ کارروائی ہوئی جس کا آج بدلہ لیا گیا یا پھر ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کے حملے کی تلات ہیں جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی انہوں نے امریکہ کو بتا دیا ہے ٹائم لائن دے دی ہے ٹائم فریم دے دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس اٹیک سے پہلے دو ہمسایہ ممالک دو برادر ملک جن کی ایک تاریخ ہے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کے اوپر مشکل وقت آیا ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور ان کو آپس میں لڑانے کی سازش کون کر رہا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دے رہے میں آپ کو سب سے پہلے آج کے انسیڈنٹ کے حوالے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس سے ملحقہ علاقے کے اندر پاک فوج کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اب دو ہی سیکٹر ہے جو آئی ایس پی آر نے بھی ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق وہاں پہ پاکستان کی فوج کی چیک پوشٹ کے اوپر دہشتگردوں کے ایک گروہ نے یا گروپ نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں پاک فوج کو خون میں نہلایا گیا ہے پاک فوج کا جانی نقصان ہوا ہے اور اس جانی نقصان میں اب تک کی تلات کے مطابق لانس نائک زہیر احمد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں جو بڑی بہادری سے لڑے نوشکی کے وہ رہائشی تھے اور اس کے بعد پاکستان کی جو فوج ہے اس نے بھی جوابی کاروائی کی ہے اور جوابی کاروائی کے نتیجے میں اس نے جو دشمن ہے جو دہشتگرد تھے ان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ان کا بھی بھاری جانی اور مالی نقص ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایران کے بارڈر سے کاروائیاں اب کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو آخری مہینے 23 نومبر کو بھی حملہ ہوا تھا اور 23 نومبر والے حملے کے اندر بھی پاک فوج کے دو جوان شہید ہوئے تھے اور اس دوران بھی پاکستان نے ریٹیلی ایٹ کیا تھا اب سوال پہلا یہ ہے کہ ایران بارڈر کیوں دوسرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کا علاقہ کیوں تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے یہ سارے کے ساری آگ لگائی جا رہی تھی افغانستان کے بارڈر سے اور افغانستان کے راستے سے چونکہ وہاں پہ افغان طالبان تو یہ کام نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ پاکستان بھی اپنی سرحد ان کے لیے سیکیور کر رہا ہے تو انہیں بھی اپنی سرحد ہمارے لیے سیکیور کرنی ہے تو اس بارڈر سے لگائی جانے والی آگ کو اب دائی شو ٹی ٹی پی ہو اس کے ذریعے ایران بارڈر کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جس نے پاکستان کی فوج کے ساتھ پ ختم کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کی فوج کے ساتھ یا پاکستان کی اداروں کے ساتھ لڑنا ہے جس پہ پاکستان کی حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ آئین کو مانیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے خلاف پہلے بھی لڑتے رہے ہیں آپ کے لوگوں کو پہلے بھی مارتے رہیں اور ہم اب بھی تیار ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے میں ہی یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر کے اندر پلواما پارٹ ٹو ہوا ہے کل سری نگر کے اندر جو ایک محفوظ ترین علاقہ تھا اس علاقے کے اندر انڈین فوج کے جو ان کا کانوائی تھا جو کافلہ تھا اس کو پر اٹیک کیا گیا اور رات تک تین فوجیوں کے مرنے کی انہوں نے خبر ہمیں دی چودہ کے زخمی ہونے کی بات کی لیکن وہ جھوٹ اپنے چھپانے کی کوشش کی آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے کشمیر کے اندر انڈین فوج کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے اگلے ہی روز اس سے چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی ہو جاتی ہے یہ وہ عجید دوول کا وہ والا ایک پورا نیریٹیو ہے جس اس کا ایک نظریہ ہے جس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس بارٹر کے اوپر جو مغربی بارٹر ہے وہاں پہ انگیج رکھو تاکہ وہ مشرقی بارٹر کی جانب نہ دیکھے اب ایک اور بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کے پیچھے خاص مقاصد کچھ اور بھی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں کے ساتھ کریں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو لے کے ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے بڑا اجلاس اٹھارہ اور انیس نومبر کو ہوگا اور یہ جو اجلاس ہے یہ او آئی سی کے وزراء خارجہ کے اجلاس ہے اور یہ اسی اور نوے کی دہائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ او آئی سی کا جو سپیشل سیشن ہے وہ افغانستان کے اوپر ہونے جا رہا ہے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ آخری جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی پاکستان نے ہی ہوس ہوسٹ کیا تھا او آئی سی کیا جو افغانستان کے اوپر تھا اور اس بار والا بھی جو ہے وہ پاکستان ہی ہوسٹ کرنے جا رہا ہے تو شاید بہت ساری طاقتوں کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مسلم امہ کے خاص کر جو ستاون اسلامی ممالک ہیں ان کو ہوسٹ کرے اور اس سے ظاہری بات ہے پاکستان کی پرسپچن اور پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی تو وہ اس سے پہلے پہلے یہ آگ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ کہا ہے آج بھی وزیر خارجہ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پہ کوئی انسانی علمیہ جنم نہ لے اب دو باتیں اور ہیں جو آپ کو بتانی ہیں ایک افغانستان سے ہٹ کے ایران کے پاکستان کے تعلقات جو ہیں ایران کے جو آرمی چیف ہیں باکری انہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے ہی پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور یہ وزٹ ایک غیر معمولی وزٹ تھا غیر معمولی وزٹ ایسا تھا کہ پاکستان اور ایران کے وہ تعلقات میں گرم جوشی کچھ عرصے میں نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سعودی کیمپ میں تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم امریکن سینکشن سے بچنا چاہتے تھے لیکن پاکستان سعودی کیمپ سے بھی نکل رہا ہے اور پاکستان امریکن سینکشن کو بھی بالائے تاک رکھ رہا ہے جس وجہ سے پاکستان نے اپنے وزیر خارجہ کورشی کو بھی بھیجا اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا نے بھی وہاں پہ وزٹ کیا اور وہ بھی بڑا انیویل وزٹ تھا جنرل باکری جب آئے تو وہ پرائم منسٹر خان سے بھی ملے اور جنرل باجوا سے بھی ملے جو انڈیکیٹر تھا کہ پاکستان اور ایران جو ہیں اپنے تعلقات کو اب بلکل ایک نئے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ استوار کمیں جا رہے ہیں تو یہ بہت ساری طاقتوں کو منظور نہیں ہیں وہ طاقتیں ہمارے دوست ہیں وہ طاقتیں وہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کرتے ہیں اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کی جانی ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران کو لڑایا جانا کتنا ضروری ہے ان دوست ممالک کو ہٹ کے بھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا چند روز پہلے جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے وہ امریکن وزٹ کے اوپر تھا اور اس نے کہا کہ میں نے امریکن ڈپارٹمنٹ کو جو پنٹاگون ہے یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو میں نے ٹائم لائن دے دی ہے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور ہم ایران کو حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو نیوکلیر پروگرام اچیو نہیں کرنے دیں گے اس کا مقصد ہے جو انہوں نے ڈیڈ ارد ڈالر صرف ایر سٹائکس کے لیے کیا ہے اور ایران جو اپنی فوج تیار کر رہا ہے اس نے بھی اور اسرائیل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تو اگر یہ بات فرض کر لی جائے یا جو ازیوم کر لی جائے جو خود ہمیں اسرائیل کا میڈیا بتا رہا ہے یا اسرائیل کے جو مختلف حکام ہیں کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا ایران کا حملہ کیونکہ پاکستان بھی اس کو پر ایکٹیو ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اگر ایران تک آ س سکتا ہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف بھی حرکت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ہم نے ماظی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایسی کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے بروقت ان کو کہا تھا کہ اگر ایسی کوشش کی گئی تو ہم اس کا موتوڑ جواب دیں گے اب اس ساری چیز کے دوران اور پھر پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک تاریخ ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ کے اندر ایران نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا تھا ہمارے تیاریں یہاں چھو ہوتے تھے حملہ کرتے تھے اور تیل بھرتے تھے ایران سے پھر پاکستان واپس آتے تھے تو ہمیں ظاہری بات ہے کوئی ایسے مشکل گھڑی آئی تو پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کڑا ہوگا تو اس سے پہلے یہ ایسا محول بنایا جانا یہ ایسی چیزیں ضروری ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں کیونکہ اگر پاکستان کی فوج کا جانی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج خاموش رہے گی کیونکہ اس مومنٹ تک اگر وہاں سے دہشتگرد آ رہے ہیں تو پاکستان ایران کی حکومت سے یہ کہہ سکتا ہے اور ہم کہتے آئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو روکے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی حکومت نے حملہ کیا ہے لیکن ایران کی حکومت سے اتنی ریکویسٹ تو کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کو روکیں یا کم از کم اپنے بارڈر کو سیکیور کریں ہم نے اگر وہاں پہ بارڈ لگائی ہے تو جو آپ کا علاقہ ہے وہاں پہ آپ ہمیں بارڈ لگائیں اور یہ اس قسم کے حملے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے جس طرح ہم نے افغانستان کا بارڈر سیکیور کیا ہے ہم ایران کا بارڈر سیکیور کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہی طاقتیں چاہتی کہ یہ بارڈر سیکیور ہو اور یہ اس قسم کے معاملات کو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس مجھو عمر دراز گونر کو فیس بک ٹوٹر انٹس اگرین کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کی سمعاتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ مجھو عمر درستان